السلام علیکم میرا نام جابر ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایسی کی فیلڈ میں جو ہمارا الیکٹریکل کا پورشن ہے اس کو سمجھنے کے لئے بیس پوائنٹ بتائے تھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان میں سے جتنے ممکن ہو سکے پوائنٹ سمجھانے کی گوشش کرتا ہوں تو کانڈی جن دوسرے میں تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا تو اس میں جو سبسے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس لائن اور نیوٹرل ہے آپ کے پاس کپیسٹر ہے تین پن والا اس پہ ایک Fn کا ٹرمینل ہوتا ہے ایک کومن ایک حرم اور کمپریسر آگے جس میں سٹارٹنگ ہے کومن ہے اور رننگ ہے اس کے کننیکشن کیسے ہوں گے اور دوسرا ہے کہ آپ کے پاس لائن اور نیوٹرل ہے ایک کپیسٹر ہے دو پن والا یہاں پہ تین پن ہے یہاں پہ دو پن ہے اور کمپریسر ہے سٹارٹنگ کومن اور رننگ اس کے کنیکشن کس طرح ہوں گے تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دماغ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے سیکھیں اور اسی پہ فوکس کریں یہ نہیں کہ آپ کو یہ چیز بتائیے آپ ایکسٹرا اور آگے آگے شروع میں جانے کی کوشش کریں تو یہ جو ڈائیگرام میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کو صرف رٹہ مار کے سیکھ لینے آپ کو یاد آ جائے یہ رٹہ مار کے پچاس سے سو دفعہ آپ نے پیپر پر لکھنے ابھی آپ شروع کریں گے تو رات تک یا کل صبح تک آپ پچاس سے سو دفعہ لکھ لیں گے اور کل صبح آپ کو بغیر دیکھے سب کچھ یہ کنیکشن آپ کو پتا لگ جائیں گے اس میں سب سے پہلے کیا پوائنٹ ہے کہ یہ لائن اور نیوٹرل ہے کوئی بھی ایک وائر آپ نے کپیسٹر کے کامن پر لگا دینی ہے جو باقی دوسری وائر پچی ہے اس کو سیدھا کمپریسر کے کامن پر لگا دینے ہے یہ ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کپیسٹر کے اوپر حرم کی تار ہے وہ آپ نے کمپریسر کے سٹارٹنگ پر لگانی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ 90% کپیسٹر کے اوپر جس ٹرمینل پر صرف ایک وائر لگی ہوتی ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کمپریسر کے سٹارٹنگ پر لگی ہوتی ہے وہ وائر جس پہ ایک وائر ہو وہ کمپریسر کے سٹارٹنگ پر جا رہی ہوتی ہے تیسرا کام اب آپ نے اس میں یہ کرنا ہے یہ جو آپ کی رننگ کی وائر ہے اس کو آپ نے یہاں سے اس کے کامن پر لگا دینے اچھا تو بس یہ اتنے سے کنیکشن ہے اس کو آپ نے پیپر پر بار بار کر کے یاد رکھنا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی بھی ساتھ سمجھا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا یہ جو تین پین والا کپیسٹر ہوتا ہے یہ آدھا کپیسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے کمپریسر کے لیے اور آدھا کپیسٹر ہوتا ہے فین کے لیے یہاں پہ میں آپ کو فین کے کنیکشن نہیں سکھا رہا تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہو اس کے میں کنیکشن آپ کو علیہ دا سے سکھاؤں گا اس میں کومن کا آدھا حصہ اور یہ ایف کا جو ٹرمینل ہے یہ فین کے کنیکشن میں یوز ہوتا ہے اور کومن کا آدھا حصہ اور جو حرم ہے یہ آپ کے کمپریسر کے لیے یوز ہوتا ہے اچھا تو یہ پوائنٹ نمبر ون آپ نے بس اتنا ہی سمجھنا ہے پوائنٹ نمبر ٹو جو تھا یہ اس میں دو ٹرمینل ہے دو ٹرمینل میں اور اس میں کیا فرق ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے اس کا سی کا آدھا حصہ اور جو حرم ہے یہ کمپریسر کے لیے یوز ہوتا ہے اب اس میں ایک لکھا نہیں ہوتا کپیسٹر کے اوپر لکھا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں سے کوئی بھی کومن بنا لیں اور کوئی بھی حرم بنا لیں لیکن جو اب بھی آپ اس میں سے حرم بنائیں گے وہ ڈائریکٹ آپ کے کمپریسر کے سٹارٹنگ میں جانی چاہیے اور حرم کے اوپر 90% ایک ہی وائر ہوتی ہے بس اور جو دوسرا ٹرمینل آپ کوئی بھی جو باقی بچے گا وہ آپ کومن بنا لیں گے جس طرح آپ لائن یہاں پہ کسی بھی ایک ٹرمینل پہ لگا دیں اب اگر آپ یہاں پہ ڈائریکٹ اس کو لے کے آئے ہیں اور یہاں سے آپ ڈائریکٹ اس کومن پہ لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ یہاں پہ آپ کومن ہیں جو دوسری بچی ہے یہ آپ کی حرم ہے اور حرم آپ نے پہلے کیا یہاں پہ دیکھا ہے کہ حرم ڈائریکٹ آپ کے سٹارٹنگ میں جاتی ہے اور حرم کے ساتھ کوئی اور وائر نہیں لگی ہوتی ہے اب یہاں پہ اسی طرح یہ رننگ جو باقی بچی رننگ آپ نے لے کے رننگ کو یہاں پہ اس کے کومن پہ لگا دینا ہے اچھا اب ایک دوسری مثال ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے اس کو کومن بنا دی ہے اور اس کو حرم بنا دی ہے اب اگر ہم اس کے کنیکشن الٹے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے ہم یہ جو وائر ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو کنیکشن کیسے ہوتی اچھا تو اس میں اسی طرح ابھی ہم یہ ڈائریکٹ وائرل ایک لیتے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں it means کہ ہم نے یہ کومن بنا دی اس کو ڈائریکٹ یہاں سے اس کے کومن پہ لے جاتے ہیں اب یہ ہماری جو ہے حرم ہے اس حرم کو یہاں پہ لے کے ڈائریکٹ سٹارٹنگ پہ لگا دیں گے اور یہ جو آپ کی رننگ بچی ہے یہ ہم یہاں سے ڈائریکٹ لے کے یہ کومن پہ لگا دیں گے تو اگر یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ کومن تھی اور یہاں پہ ہم نے یہ کومن بنا دی یہ ہماری مرضی ہے ہم کوئی بھی وائر کو کچھ بھی بنا سکتے اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بس جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو ہرم آپ بنائیں اس کے اوپر ایک ہی وائر لگی ہو اور یہ وائر ڈائریکٹ آپ کے کمپریسر کے سٹارٹنگ میں جا رہی ہو اب ایک اور بات کہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نیوٹرل فیز کا بھی نہیں پتا ہوتا اچھا اس کے لیے چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں ذہن کو کلیر کرنے کے لیے کچھ نیوٹرل فیز ہوتی ہیں آپ کے گھر میں ساکٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنا موبائل کا چارجر یا دو سراخ ہوتی ہیں اس میں ایک نیوٹرل ہوتی ہے ایک فیز ہوتی ہے جیسے یہ ساکٹ ہے اس میں ایک کوئی نیوٹرل ہے ایک کوئی فیز ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کون سی نیوٹرل ہے کون سی فیز ہے اب فیز جو ہے ہم الیکٹریکل کا ٹیسٹر لیں گے ہم اس سے لگائیں گے جس پوائنٹ کے اوپر اس کا بلپ جل جائے گا وہ آپ کی لائن ہوگی اگر اس پہ آپ کا پوائنٹ جل گیا تو یہ لائن ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا نیوٹرل آپ کی خراب ہے یا نیوٹرل نہیں آ رہی تو یہاں سے لائٹ تو جل رہی آپ سوچیں گے پاور تو آ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ لائن اور نیوٹرل جب دونوں آ رہے ہوں تب یہ مل کے ٹو ٹوئنٹی بنتے ہیں تو آپ ٹیسٹر سے لائن چیک کر لیں گے لیکن ٹو ٹوئنٹی چیک کرنے کے لیے آپ کو لازمی میٹر چاہیے کوئی بھی میٹر آپ اس کو وولٹیج پہ رکھیں گے اے سی وولٹیج پہ ڈی سی پہ نہیں اے سی وولٹیج کے جو پن ہوتی ہے اس کے اوپر ایسا نشان بنا ہوگا اور جو ڈی سی وولٹیج ہوگا اس کے اوپر ایسا نشان بنا ہوگا تو آپ میٹر کو اے سی وولٹیج پہ رکھ کے اس کی دونوں وائر ایک وائر اس پہ لگائیں گے ایک وائر اس پہ لگائیں گے تو آپ کو بیٹر میں ٹو ٹوئنٹی آنے چاہیے اگر یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیوٹرل بھی یہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ کی لائن بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لائن اور نیوٹرل بھی چیک کر سکتی ہیں اچھا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک سوچ لگا دیا جائے آن آف سوچ جو کہ گھر میں آپ دیکھیں گے باہر آپ کے مین پینل سے بجلی آتی ہے لائن اور نیوٹرل اور کمرے کے اندر ایک سوچ لگا ہوتا ہے وہ سوچ جب آپ آن کرتے ہیں تو آپ کا ایسی چلتا ہے جب آف کرتے ہیں تو ایسی بند ہو جاتا ہے یہ ڈائیگرام سیکھنے سے آپ کو بہت سی چیزوں میں آپ کا ذہن بڑا ہوگا آپ کو کانٹیکٹر لے کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کو چھوٹا مت لیجئے گا یہ بس میری ریکویسٹ ہے یہ اب آپ لائن اور نیوٹرل جیسے پچھلے پوائنٹ نمبر ون میں تھا لائن اور نیوٹرل یہاں پہ چیک کر لی آ رہی ہے اب اس کے یہاں پہ وائر کو کاٹ کے یہاں پہ ایک سوچ لگا دے جو آن اور آف ہو جائے جب آپ اس کو آن کریں گے تو یہ یہاں سے ٹرمینل مل جائے گا اور یہ پاور آگے چلی جائے گی اور یہ اسی طرح سارا آپ کا چل جائے گا جو پچھلی ڈائیگرام میں نے بتایا ہے اگر اس کو آف کر دیں گے تو یہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا جب پاور ہی آگے نہیں جائے گی تو آگے کچھ بھی نہیں چلے گا ایک یہ اس طریقے اس طریقے کا سوچ ہوتا ہے اور دوسرا آپ اسی سوچ کو اس طریقے سے بھی لگا کے آپ اس کو چیک کریں کہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے لگانے سے دونوں وائریں آپ کی کنٹرول ہوں گی ایک وائر یہاں پہ آتی ہے جب سوچ آف ہے تو یہ اس سے نکلا ہوئے یہ یہاں پہ جڑا ہو نہیں ہے تو پاور آگے نہیں جائے گی اسی طرح یہ بھی آف ہے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اب جیسے اس کو یہاں سے بٹن کو آن کریں گے ہم آن کریں گے تو یہ یہاں پہ مل جائے گا اور یہ یہاں پہ مل جائے گا اور پاور آگے چلی جائے گی یہ چل جائے گا تو سوچ لگا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے سوچ کے بغیر کیا ہوتا ہے اور سوچ کے لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے اس ڈائیگرام کو بھی آپ نے اتنا مختصرن اور اتنا ہی سیکھ لینا ہے بس تو یہ جو پہلے دو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائیں ان کو پیپر پہ اچھی طرح رٹنے کے بعد اگر آپ کو کوئی آؤٹڈور مل جائے آؤٹڈور کے اندر آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ کمپریسر چیک کر کے بتائیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ان کی تاریں ادھر ادھر ہوئی ہو یا خود کر کے اس کے بعد اس کے کلیکشن نئے سیرے سے سب چیزیں ختم کر کے صرف کپیسٹر اور کمپریسر وہاں پہ رہ جائے اس میں وائر لگا کے خود سے اس کو کمپریسر کو چلا کے دیکھیں جب آپ دو سے تین دفعہ ایسا کر لیں گے تو آپ کے اندر خود بخود کانفیڈنس آ جائے گا یا آپ اگر کہیں پہ گئے ہیں وہاں پہ بہت الٹی سیدھے بہت زیادہ تاریں بہت زیادہ چیزیں لگی ہیں آپ سب چیزوں کو نکال کے صرف وہاں پہ کپیسٹر اور کمپریسر رکھ کے اس کے کلیکشن کریں گے اسے بھی آپ کو کانفیڈنس آئے گا اور بس ایک آخر میں ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی کچھ دوست جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان چیزیں ہیں یہ کیا سمجھانے والی بات ہے کانڈلی میں نے پہلے بھی بتایا جن لوگوں کو کام آتا ہے میرا مقصد ان کو سکھانا بالکل بھی نہیں ہے اور میں اپنے کوئی تیس پہنتیس چالیس سال کی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے یہی پتا ہے کہ اتنے بیسک کی جو ڈائیگرامز ہیں اور بیسک چیزیں سیکھنے میں بھی ایک ٹیکنیشن کو دو دو تین تین سال لگتے ہیں کوئی ان کو نہیں سکھاتا کوئی ان کا مائنڈ کلیر نہیں کرتا تو اس لئے کانڈلی جن کو پتا ہے وہ زیادہ الٹی باتیں نہ کیا کریں جن کو نہیں آتا ان کو سیکھنے دیں اور یہ انہی کے لئے ویڈیو ہے جن کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا تو باقی جو اٹھارہ پوائنٹس ہیں یا سترہ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں آگے نیکس چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا تو آج کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ